آپ اویسی کی پارٹی کی طرف سے دعوی یہ کیا جا رہا ہے کہ اویسی کو مل رہی ہے دھمکیاں پارٹی پرتی ندھیوں کا دعوی یہ ہے کہ اویسی کے مختلف انساری سے پریوار کے ساتھ دسیوں سے ملاقات کرنے کے بعد سے اگیاد پتے سے دھمکی بھرے پتر اور اگیاد انٹرنیشنل نمبروں سے کال کا سلسلہ تیز ہوا ہے آروپ یہ ہے کہ ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر بھی دھمکیاں لگاتار دی جا رہی ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساماتات عبدالبشیر جڑ گیا عبدال سب سے پہلے سمجھنا چاہیں گے کیا حصاف ہو پایا ہے کیا کے لئے دھمکیاں دے کون رہا ہے کون ہے اس کے بارے میں کیا اے آئی ایم آئی ایم کی طرف سے کوئی سنکیت دیئے گئے ہیں اور کیا اس معاملے میں پولس کی طرف سے کوئی کاروائی کی گئی ہے بھی تک دیکھیں اے آئی ایم آئیم کے جو عدیق شہستدن اوئیسی اپنی آواز کے لئے خاص کر کے منورٹی کی آواز کے لئے جانے جاتے ہیں ان کی کئی سارے ایسے سپیچز ہیں ایسے بیان ہیں جس کے چلتے کافی وہ ویواد میں رہے ہیں پہلے بھی اس کے چلتے جو ہے کئی بار ان کو پہلے بھی دھمکیاں ملتے رہی ہیں ان کی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ دوہزار چودہ سے ان کو کئی ساری دھمکیاں ایسی ملتی رہی ہیں کئی سارے بیانوں کو لے کر لیکن حال ہی میں جب انہوں نے مختار انساری سے ملاقات ان کی فیملی سے ملاقات کی ان کی پریجنوں سے ملاقات کی ان کی ملتیو کے بعد اس کے بعد سے کئی سارے ایسے لیٹرز ان کو آ رہے ہیں چٹیاں آ رہی ہیں جن پر کوئی اڈرس لکھاوا نہیں ہے نام نہیں ہے لیکن دھمکیاں ان چٹیوں پر ہے ساتھ میں ان کو میسیجز ایسے مل رہے ہیں اور ان کا جو بھی جو سوشل میڈیا پر ان کو کئی سارے ایسے ڈریک میسیجز اور پوس ایسے آ رہے ہیں جہاں پر ان کو دھمکیاں دی جاری ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہوگا اگر ہم پورو میں یاد کریں تو جب یو پی کے ویدان سبا چناؤں چل رہے تھے تب اسی طرح کی دھمکیاں ملتی رہی تھی جس کے بعد انہوں نے ہیدر آباد کے سائبر کرائیم میں ایک پیٹیشن داکل کی تھی یہ کمپلین درج کی تھی جس کے کاروائی ابھی تک ہونا باقی ہے لیکن اس دھمکیوں کے بعد ہی ان پر اس وقت میں اٹیک ہوا تھا گولیا چلی تھی ان کے اوپر اور جس کے بعد وہ بچ کر وہاں آئے تھے اس بار اسی طریقے کیا پھر کہا جا رہا ہے پارٹی کی طرف سے اس سے زیادہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں مختار انساری کے پریجنوں سے ملنے کے بعد ان کے سپورٹ کو لے کر اگلا نمبر او اے سی کا ہوگا اس طریقے کے سوال لوگ کر رہے ہیں بیان بازی بھی جو ہے ان کے ان کے کمنٹس میں کئی سارے ایسے میسیجز آ رہے ہیں ڈائریک میسیجز آ رہے ہیں ان کے دفتر پر چٹیاں بھی آ رہی ہیں جن میں کئی ساری دھمکیاں دی جاری ہے باہر سے دوسرے دیشوں کے نمبر سے کال بھی ان کو آ رہے ہیں ایسا پارٹی کا کہنا ہے تو کیا اس معاملے میں کوئی شکاید بھی درج کر رہی ہے پولیس میں اور ساتھی ساتھ ایک اور مہتپون سوال ہے کیا یہ پتہ لگانا آگر میلز آ رہے ہیں تو آئی پی ایڈریس کے تھوہ شاید پولیس بہت طریقے سے پہنچے روپ تک لیکن آگر پتر آ رہے ہیں تو کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ آخر کہاں سے آ رہے ہیں اور جن جن نمبر سے کال کیا جا رہا ہے کیا اس کے بارے میں زیادہ جانکاری مل پائی ہیں کہ کون کون سے دیشوں سے اس طرح ایک انٹرنیشنل کال کیا جا رہے ہیں دیکھیں اسد ادن اویسی کا پہلے سے یہ ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے ساتھ سیکیورٹی ساتھ میں لے کر گھومنے کی ان کی عادت نہیں رہی ہے ہیدرباد شہر میں خاص کر کے جب بھی وہ جہاں بھی جاتے تھے اپنے کچھ کی گاڑی چبہان چلاتے تھے اپنے بینا سیکیورٹی کے گھومنے کی ان کی عادت تھی لیکن جب ان پر اٹیک ہوا اتر پردیش میں اس کے بعد ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی جس کے چلتے ابھی وہ خطرہ تو تھوڑا ٹلا ایسا لگ رہا ہے لیکن پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کتھ آ رہے ہیں یہ جو چٹیاں آ رہی ہیں اس پر کوئی اڈرس نہیں ہو رہا اور کئی بار ہیدرباد شہر کی پولس کو کئی سارے کمپلینس دیے گئے لیکن اس پر کوئی کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے کاروائی ہونا باقی ہے جس کے چلتے ابھی نئی ارجی ابھی لیگل ایکشن کے لیے وہ لوگ آگے بڑھیں گے یہ ان کا کہنا تھا لیکن اس طریقے کی چٹیاں آنا اس طریقے کی میسیجز آنا اور اس وقت میں جب چناؤ قریب ہے جب الیکشن کیمپیننگ چلتا ہے الیکشن کیمپیننگ کے چلتے کئی سارے راجیوں میں ان کا جو ہے کیمپیننگ ہوتا ہے دورے ہوتے ہیں پیدل دورے ہوتے ہیں تو اس میں ان کی سیکیورٹی کو لے کر کئی سارے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں پارٹی کی طرف سے اور ہیدرباد شہر میں خاص کر کے جب یہاں پر جو ہے انہوں نے کئی سارے دورے کیے تھے اسمبلی چناؤ میں تب بھی ان کو اسی طریقے کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس بار مختار انساری کے گھروانوں سے ان کی پریجنوں سے ملنے کے بعد یہ دھمکیاں کافی بڑھتی یا تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو لے کر کئی سارا ان کو جو ہے ڈاؤٹ ہے کہ کیا آگے چل کے جب وہ الیکشن کیمپیننگ کریں گے چاہے وہ یوپی ہو یا بیہار ہو یا کئی سارے دوسرے راجیوں میں جہاں پر وہ چناؤ لڑتے ہیں وہاں پر کیمپیننگ میں ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے بریانہ آپ امار ساتھ اپنے درشوکو بزرائی یہ بھی بتا دیں ہم کے پارٹی کی طرف سے کھائیے گیا ہے کہ دوہزار چودہ سے اصدودی رویسی کو دھمکی برے سندیش پتر لگاتر ملی رہے ہیں ہیدر آباد میں سائیبر کرائیم پولیس نے بھی کئی شکایتیں درج کی ہیں لیکن کوئی بھی کاروائی شروع نہیں کی گئی اصدودی رویسی پر اس سے پہلے یوپی ویدھان سبا چناؤ پرچار کے دوران بھی حملہ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ حملے سے پہلے انہیں سوشل میڈیا پر اسی طرح کی دھمکیاں دی گئی تھے عبدالنشین آپ کو یاد ہیں کہ جو حملہ ہوا تھا بعد میں پکچرز آئیں تھے اس میں بہت سارے بی جے پی کی طرف سے ہی سوال اٹھائے گئے تھے ویپکش نے بھی بہت سارے سوال اٹھائے تھے اور بار بار ایک طرح سے انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ پوری طرح سے سکرپٹڈ نظر آتی ہیں ساری چیزیں آگر لگاتر دھمکیاں مل رہی ہیں تو کیا وہ اپنی سیکیورٹی کو پڑھائیں گے اور کیا اس پورے معاملے پر ویپکش کی طرف سے ایک بار پھر سے کچھ کہا گیا ہے کیا جی یہاں پر اگر ہم کہیں اُس دن جب اٹیک ہوا تو بہت قریب سے ان پر گولیاں چلائی گئی تھی ان کی گاڑی کا جو ڈور ہے وہاں پر بھی ایک گولی لگی ایسا ان کے ساتھیوں نے بتایا تھا اس وقت میں جب گولیاں چلی تو کافی نزدیک سے حملہ آور ان پر حملہ کیے تھے لیکن فورچنیٹلی وہ وہاں سے بچ کر نکل گئے تھے لیکن کئی سارے سوال یہی ٹھہرے تھے کہ یہ سکرپٹڈ تھا چناؤں کو لے کر اس طریقے کی کوشش کی گئی تھی لیکن پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگر کچھ انہونی گھٹنا گھٹی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیونکہ یہ اس طریقے کے میسیجز آنا خاص کر کے جب کئی سارے سوشل میڈیا پر کھلے میں اس طریقے کا دعویٰ کرنا ایسے ریپریزنٹیٹیو کے لیے جس کی آواز کافی بلند مانی جاتی ہے خاص کر کے مائنورٹیز کے لیے دلت کے لیے اور ان کا جو طریقے کا بات کرنے کا طریقہ ہے یا پھر جو بھی انہوں نے سنسد میں بھی اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں اس کو لے کر کئی سارے جو ہے ڈاؤٹس ان کے پارٹی کے طرف سے آ رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کو لے کر کیا کیندر سرکار یا راجے سرکار کچھ کرے گی کیا کوئی کاروائی ہوگی کیا ان لوگ جو اس طریقے کے میسیجز بھیج رہے ہیں چھٹیاں بیج رہے ہیں باہر کی دیشوں کے نمبر سے کیا ان کو ٹریس کیا جائے گا کیا ان کو پکڑا جائے گا ان کا یہی صاف کہنا ہے کہ ہم نے اپنی عرضی داخل کیا ہے اپنا پیٹیشن اپنا کمپلینٹ سرکار کو دیا ہے راجی سرکار کو دیا ہے کیندر سرکار نے حالانکہ ان کو سیکیورٹی بھی پروائیٹ کی ہے لیکن کیا ان لوگوں کو پکڑا جائے گا ان لوگوں پر کڑی کاروائی ہوگی جس سے اس چیزوں پر روک ہوگا کیونکہ یہ جو ہیدرباد سے یہ سانسد رہے ہیں ایک بار نہیں کئی بار یہاں سے جیت کر آئے ہیں ابھی بھی یہاں سے پرتیاشی ہے ہیدرباد پارلیمنٹ سے وہ لڑنے والے ہیں ایسا بتایا جارہا ہے لیکن اس جو الیکشن خاص کر کے لوگ سبا الیکشن کے چلتے ان کی کیمپیننگ میں ان کو خطرہ ہے یہ دعویٰ ان کی پارٹی کے لوگ پارٹی کے ریپیزنٹیٹیوز لگاتار کرتے رہے ہیں خاص کر کے کچھ دنوں میں کافی سہمے ہوئے ہیں لیگل ایکشن کی باتشیت ہو رہی ہے کیا لیگل ایکشن لیا جائے گا کیا طریقے کا کاروائی ہوگی چاہے باہدرباد پولیس کی طرف سے ہو یا پھر کوٹ اپروچ کریں گی ان کی پارٹی اس پر ابھی جو ایک کلیر پکچر یا کلیر کلیرٹی ملنا ابھی باقی ہے